اسلام علیکم ناظرین تعرفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہِ دخان کا تعرف اور مضامین کا خلاص آپ کے سامنے رکھیں گے نام آیت نمبر دس میں وارد لفظ دخان کو اس سورہ کا عنوان بنایا گیا ہے یعنی وہ سورہ جس میں لفظِ دخان وارد ہوا ہے زمانہِ نزول اس سورہ کا زمانہِ نزول بھی کسی موطبر روایت سے معلوم نہیں ہوتا مگر مضامین کی اندرونی شہادت بتاتی ہے کہ یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی ہے جس میں سورہِ زخرف اور اس سے پہلے کی چند سورتیں نازل ہوئی تھی سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق اس سورہ کا قرآنی نام وہی ہے جو سابق سورہ کا ہے اور اس کی تمہید بھی اصل مدعا کے اعتبار سے تقریباً وہی ہے جو سابق سورہ کی ہے البتہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ سابق سورہ میں توحید کے دلائل کا پہلو نمائیہ ہے اور اس میں توحید کے دلائل کے بجائے انذار کا پہلو غالب ہے پوری سورہ پر تدبر کی نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ اس میں قرآن اور رسالت کا اثبات اس پہلو سے ہے کہ قرآن منکرین کو جس انجام کی خبر دے رہا ہے وہ دنیا میں بھی شدنی ہے اور آخرت میں بھی تاریخ اس کی شہادت دے رہی ہے اور یہی اقل و فطرت کا تقاضہ ہے دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سابق سورہ کی آخری آیت میں یہ جو فرمایا ہے ان کو نظرانداز کرو اور کہو میرا سلام لو پس یہ انقریب جان لیں گے اس سورہ میں اس تحدید کے دلائل و قرائن کی وضاحت ہے گروپ کی اگلی صورتوں میں یہ مضمون زیادہ واضح ہوتا جائے گا یہاں تک کہ گروپ کے آخر میں جو مدنی صورتیں ہیں ان میں اہل ایمان کے غلبہ کا بالکل قطعی الفاظ میں اعلان فرما دیا گیا ہے سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تسولہ قرآن کی عظمت و شان اور اس کے احتمام نزول کی طرف اشارہ کہ یہ مبارک لیلت القدر میں اتارا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام امور مسلحت کی تقسیم ہوتی ہے یہ خدا سمیع و علیم کی رحمت و ربوبیت کے تقاضوں سے ظہور میں آیا ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں اور مقصود اس کے اتارنے سے انذار ہے کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں وہ جاگیں اور جو دن آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کریں جو لوگ رسول کی صداقت کے لیے یہ سرط سہراتے ہیں کہ ان کو عذاب دکھا دیا جائے ان کو تنبیح کہ عذاب دیکھ لینے کے بعد جو ایمان لیا جاتا ہے وہ سود مند نہیں ہوتا اگر عذاب کے آنے میں اس وقت تاخیر ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ عذاب کی دھمکی محض دھمکی ہے اگر اللہ نے یہاں لوگوں کو محلت دے بھی دی تو اس سے وہ خدا کے عذاب سے محفوظ نہیں ہو جائیں گے ان کی پکڑ لازمن آخرت میں ہوگی اور وہ بڑی ہی سخت پکڑ ہوگی آیات سترہ تتیس قریش کی عبرت کے لیے فیرون اور اس کی قوم کے انجام کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو انذار کیا لیکن وہ اپنے مال و جہ کے غرے میں مبتلا رہے بالآخر اتمام حجت کی محلت گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا ان کے تمام ملک و مال پر دوسرے لوگ قابل ہو گئے اور بنی اسرائیل جو ان کی غلامی کے سکنجا میں سسک رہے تھے غلامی سے چھوٹ کر دنیا کی اکدیم قوم بن گئے آیات چونتیس تا ستاون قریش کے تمرد کے اصل سبب کا بیان کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بعد کسی اور زندگی کا تصور نہیں رکھتے اس وجہ سے ان کو آخرت کا ڈراوہ ایک مزاق معلوم ہوتا ہے ان کو تنبیح کے لیے جزاؤ سزا کے عقلی اور تاریخی دلائل کی طرف اجمالی اشارہ اور اس عمر کی تفصیل کہ آخرت سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارنے والوں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یقصہ نہیں ہوگا بلکہ دونوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہوگا اور یہ بالکل مبنی برانصاف ہوگا اہلِ کفر اپنی ناشکریوں کی سزا بھکتیں گے اور اہلِ ایمان اپنی نیکیوں کا پورا پورا صلح پائیں گے اور یہی اصل کامیابی ہے نہ کہ وہ جس پر یہ نادان خوش ہوئے بیٹھے ہیں آیات اٹھاون اور ان ست خاتمہ سورہ جس میں اس احسانِ عظیم کے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ ہے جو قرآن کو عربی مبین میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے قریش اور اہلِ عرب پر فرمایا ہے واضح رہے کہ قرآن کی عظمت کے بیان ہی سے اس سورہ کا آغاز ہوا تھا اور اسی مضمون پر اب اس کا خاتمہ بھی ہوا ہے اس میں قریش کو یہ تنبیح ہے کہ ان پر تمامِ حجت کے لیے اللہ نے اس کتاب کو تمام ضروری لوازم سے آرازتہ کر کے بھیجا ہے اگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی تو اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں جو رسولوں کی تقضیب کرنے والوں کے لیے مقدر ہے آخری آیت میں اہدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیبی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے عذاب ہی کے منتظر ہیں تو تم بھی ان کے لیے اب اس روزِ بدیہی کا انتظار کرو ناظرین اس سورہ کے بارے میں یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی بکیا صورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارفِ قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ